اس طرح کہ آپ سب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں اور محفل کے بہت آداب ہوتے ہیں خصوصاً جب احادیث نبوی علیہ صلات و تسلیم سنائی جائیں اور قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائیں تو بہت زیادہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمہ تنگوش ہو کر اپنے دیگر حرکات و سکنات کو چھوڑ کر یکسو ہو کر ان آیات اور احادیث کو سنیں اور محفل میں نظم و ضبط قائم رکھیں یہی عدب ہے اور یہی اس وقت کی ضرورت ہے جبکہ آپ سب کو یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے اس کو باقائدگی سے نوٹ فرمائیں ذہن نشین کریں چونکہ یہ آیات قرآن مجید اور احادیث سننے کا موقع بار بار نہیں ملتا اور یہ نہ صرف ہماری اپنی ہدایت اور انوائی بلک جب آپ تبلیغ کے لیے نکلیں گے لوگوں کو سنانے کے لیے دعوت دینے کے لیے تو اس وقت آپ کے لیے یہ آیات اور احادیث بہت مددگار ہوں گی مجھے امید ہے صبح سے جو درس ہوئے ہیں آپ نے ان سب کو ذہن نشین کیا ہوگا اور خاص خاص لکات نوٹ کیے ہوں گے اور آیات اور احادیث آپ نے یاد فرمالی ہوگی جیسے کبھی مہنہ راہو جو صاحب درس دے رہے تھے تو آپ سب بیٹھے ہوئے تھے آپ میں سے کتنے دوست ہیں جنہوں نے ان آیات کو سمجھا اور یاد کر لیا اور احادیث کو سمجھا اور یاد کر لیا اگر ایسے دوست ہیں تو ذرا وہ کھڑے ہو جائیں کتنے ہیں وہ دوست کیونکہ دو مرتبہ یہ احادیث اور آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی کوئی ہے جس نے یہ حدیث یا آیت یاد کر لیا نرسہ آپ نے کونسی آیت یاد کی ہے دے نرسہ آپ سنانے قال اللہ تعالی قال اللہ تعالی فَذْكُرُونِ وَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ اور تم لوگ میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو یہ آیت مبارک کا تھی آفرین آپ نے کیا یاد کیا آئیں سنائیں آجیز کا نام محمد ذلکر نے کوٹری سے ہمارا تعلق ہے اور انٹر کا طالب علمو حضور حدیث پاک سنی تھی ابھی اس کا مفہوم میں بیان کروں گا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر اس طرح سے کہو کہ لوگ تمہیں دیوانا کہیں ماشاءاللہ اور بھی دوست ہیں صرف دو تین دوست کھڑے ہوئے مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے یہ مفہوم یاد کیا ہوگا ڈاٹس صاحب آپ دونوں دوست آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ آپ نے آپ کو آپ کے لئے نام ہے ماشاءاللہ اور اسی طرح سب دوست توجہ سے سمات فرمائیں اسی شوق سے یہ وائز نہیں ہے کہ آپ سنیں اور محضوظ ہوں اور سر دھنتے رہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہیں یہ اس طرح اس طرح کی صورتحال نہیں ہے آپ تیار ہو رہے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں ایک متعلم کی حیثیت میں ہیں ایک شاگرد کی حیثیت میں ہیں جو باقاعدہ کلاس میں جاتا ہے استاد اس کو لیکچر دیتا ہے اور وہ اس کے نوٹ بناتا جاتا ہے تانک جب امتحان ہوگا تو میں جو میں نے کلاس میں استاد سے سنا ہے وہ میں نے امتحان میں بتانا ہے میں بتا سکوں تو اس لئے آپ سب آماتاً گوش ہو کر بیٹھیں اور پہلے جو تھوڑی بہت غفلت یا سننے میں کتائی تھی وہ آج ابھی اس ٹائم کے بعد ختم ہو جائے کیا خیال ہے آپ کا زیادہ شوق ہے توجہ سے سنیں گے اور یاد بھی فرمائیں گے بہت کم لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ماشاءاللہ جزاکاللہ آپ کا عظم بہت اچھا ہے تو اب اس کا عملی ثبوت آپ کو پیش کرنا ہوگا تو جو امیر مکر کیے گئے کتنے ہیں گروپ کتنے گروپ اچھا اندازہ ہے کتنے جو جس کسی نے بنایا ہے اس کو بلائیں مجھے ابھی عزیر روان صاحب جی گروپ بنانے کی بات ہو رہی ہے اگر مجھے ان کی لسٹ نہیں ملی اگر لسٹ مل جائے تو بہت اچھا ہوگا تو گروپ بنانے کی بات ہوئی ہے کیا ایسے لوگ جو گروپ کے امیر بنائے گئے ہیں یعنی کہ لیڈر بنائے گئے ہیں ایک گروپ کے وہ حضرات اگر یہاں ہیں تو وہ گروپ لیڈر یا امیر وہ کھڑے ہو جائے گا نہیں بنائے گئے علماء اکرام وہ علماء کھڑے ہو جائے ہیں یہ ملنا صاحب کہہ رہے ہیں علماء ہیں علماء کے لئے مقرر رکھے گئے ہیں جو کہ اپنے ایک محدود تعداد کو مقرر تعداد کو سکھا رہے ہیں تو وہ علماء کھڑے ہو جائے ہیں دو ہے تین ہے آپ ذرا یہاں تشریف لے آئیں جو بھی علماء مقرر کیے گئے ہیں یہاں بیٹھے ہیں تشریف لے آئیں جو علماء مقرر کیے گئے ہیں جو سکھا رہے ہیں آپ درست دے رہے ہیں یا ایک مقرر تعداد آپ کے حوالے کی گئے ان کو سکھا رہے ہیں درست دے رہے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے درست دے رہے ہیں لیکن چونکہ یہاں دوست آئے ہیں ایک دو دن کے لئے تو اس آجز کا یہ خیال تھا شاید میں اپنا پیغام دوستوں تک صحیح نہیں پہنچا سکا اس آجز کی یہ تمنہ آتی ہے تو بڑا اچھا ہوگا علماء جتنے بھی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں علماء جتنے بھی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کتنے ہوں گے یہ تو تیس کے قریب بیس سے زیادہ ہوں گے اچھا اب یہ ہے کہ اتنے سارے علماء ہیں اب آپ ابھی مغرب کے بعد پہلا کام یہ کریں اگر آپ کو اور کوئی مسروفیت اتنی ضروری نہیں ہے دس دس پندرہ پندرہ درست دیں تو وہ آپ دیں گے جن کی ذمہ داری ہے درست دینے کی وہ درست دیں گے لیکن پندرہ پندرہ یا دس دس لوگ ہر ایک عالم صاحب کے حوالے کی جائیں اور ان کے ہاتھ میں وہ لست دے دی جائیں اس کے لئے تھوڑی محنت کرنا پڑے گی محنت کرنی پڑے گی اور سب نے کرنی ہے آپ نے صرف یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ بھئی فلان صاحب اٹھیں گے اور وہ ہمیں لست دیں گے تو پھر ان کو بلائیں گے آپ خود شروع ہو جائیں ساجد صاحب ہیں مخصوص صاحب خود شروع ہو جائیں دس کا پندرہ کا جتنا دس سے شروع کریں ہر ایک اپنا ایک ایک جماعت بروب بنا لے ضروری نہیں ہے کسی یہ میرا ماسات ہے یہ مجھے ماسات آئے چاچو آئے بھائٹو آئے ہنے کے بھی آ رہے ہیں نہ بھائی حتی سبیہ ساں طریقہ جو رشتے میں گنڈے لائیں جے کے بھی یہ تو انہوں کے گھر آئے ہو بلی وہ اشار ہو جائے یا اشار نہ ہو جائے انہوں کے گھر آئے ہو ہن جا ٹھائے ہو یا پندرہ ہن جا تو ہمان جی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے یہاں سے یہ دوست جائیں گے ہے تھوڑا کم ٹائم یہاں سے جائیں گے ان کو نماز آنی چاہیے ان کو وضوع کا طریقہ آنا چاہیے وہ در سب نی جگہ ہوتے رہے ہیں ان کو جو آیات ابھی ذکر اللہ کے بارے میں بتائی گئیں یہ ان کو یاد کروانے کی کوشش کریں اور ساتھ میں تقریر کا تھوڑا تقریر کرنے کا تھوڑا ان کو مل کا حاصل ہو جائے تقریر کرنے کے قابل ہو سکے ذکر اللہ کے بارے میں ان کو سمجھائیں مراقبہ کے بارے میں ان کو سمجھائیں نسبت کے بارے میں ان کو سمجھائیں تصویر کے بارے میں سمجھائیں یہ اتنی طویل لیکچر نہیں ہوں گے مختصر مختصر جملے ہوں گے انشاءاللہ ان کے لئے کافی ہوں گے تو آپ نے یہ بنیادی کام کرنے ہیں اور مزید کوئی بھی ایسی ضروری بات ہوگی تو وہ علماء اکرام کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی تو جو ہمارے دوست آئے ہیں یہاں سے جائیں تو ان کو بنیادی فرائض کی باتیں وہ آ جائیں اور وضو کا طریقہ آ جائیں کچھ احادیث یاد کر لیں کچھ آیات یاد کر لیں تھوڑی تقریر سیکھ لیں اور ساتھ میں یہ اور بھی اچھا ہوگا کہ ان کی جو نماز میں صورتیں یہ دوست پڑھتے ہیں صور فاتح اور دیگر صورتیں ان کا تلفظ بھی ان کا درست کروالے ان کا تلفظ بھی درست کروالے تاں کہ کبھی بھی کیونکہ جب ہم امامہ باندھ کر کے نکلتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں مولوی ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اور نہ اپنے آپ کو مولوی سمجھنا چاہئے جو مولوی ہیں سو ہیں لیکن چونکہ عوام اس طرح سمجھتے ہیں آپ کو کھڑا کر دیں گے بھئی نماز پڑھاؤ کبھی آپ کو کہہ دیں گے جنازہ نماز پڑھاؤ کبھی کہیں گے عید نماز پڑھاؤ تو یہ ضروری ہے بنیادی چیزیں ان کو سکھا سکیں کیا خیال ہے کوش کریں گے آپ نے تو یہ وفود بنا لیں یہ گروپ بنا لیں اور گروپ پر محنت شروع کریں درست ابنی جگہ ہوتے رہیں گے اور ساتھ میں ان کے اندر محبت بھی پیدا کریں اللہ کے ذکر کی ان کے دلوں میں جوش پیدا کریں شوق پیدا کریں نسبت پیدا کریں جذبہ پیدا کریں کہ یہاں سے جائیں تو یہ دوست واپس جا کر خاموش نہ بیٹھیں اور یہاں جہاں بھی کام کرتے ہیں اپنی کام اور ڈیوٹی بہترین طریقے سے سرنجام دیں اور تبلیغ بھی کریں جزاکاللہ کلیر ہو گئے صاف ہو گئی بات ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کام شروع کر دینا باقی جو دوست یہاں تشیف فرما ہیں آپ نے یہ چند گھڑیاں ہیں اور ہم کے لئے بہت اہم ہیں اس کو بالکل استعمال کے قابل بنائیں یہ چھوٹا سا ورک شاپ ہے ایک لیکچر سے آدمی پتہ نہیں کتنا کچھ سیکھ سکتا ہے یہ اس آجز کو ذاتی بھی تجربہ ہوا ہے کہ ایک صحبت کسی دوست کے ساتھ ہوئی اس سے بہت ساری باتیں ہم نے سیکھ لی بہت سارے چیزیں ہم نے سیکھ لی بس شرط یہ ہے کہ سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے شرط یہ ہے کہ سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے آج کی رات کے لیے کل کے ایک دن کے لیے دیگر خیالات ذہن سے نکال دیں دیگر مسائل معاملات اور پریشانیاں ذہن سے نکال دیں الجنے نکال دیں بس ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور ہم ہم اور حضور نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہو اور ہم ہو اور یہ تعلیم حدیث کی اور قرآن کی تو دل کی لگن سے دل کے شوق سے یہ محنت کریں گے تو یہ ایک دن میں انشاءاللہ آپ بہت فائدہ حاصل کر کے جائیں گے اور جب واپس جائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتانے کے قابل ہوں گے اس سے بڑھ کر اپنی درست کی احوال کی کوشش میں مصروف ہو جائیں گے جس طرح کبھی مسنوی کا درس ہو رہا تھا مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ کے ارشادات سنائے جا رہے تھے امید ہے کہ آپ نے وہ اچھی طرح سے نشین کیے ہوگے یعنی کہ عبادات ہیں مجاہدیں ہیں جہاد ہیں جنگ ہیں یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں میدانِ کارزار میں اترنا اور جان کی بازی لگانا خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا یہ آسان کام نہیں ہے جس طرح کہ رومی صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک نام نے ہاتھ صوفی وہ بھی نکلا تھا لیکن جا نہیں سکا اور پھر وہ کسی قیدی کو شہید کر کے اپنے آپ کو قتل کر کے اپنے آپ کو غازی بکالوانا چاہتا تھا یہ اتنا کتھن کام ہے کہ وہ صوفی بھی میدانِ کارزار میں نہیں جا سکا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میدانِ کارزار میں جو کتھن کام کر رہے ہیں ان کا یہ عمل بھی تب قابلِ قبول ہوتا ہے یہ جان کی بازی تب قابلِ قبول ہوتی ہے جب یہ خالصتا اللہ کی رضا کے لئے ہو اگر اس میں اپنے نفس کی پسند و ناپسند شامل ہو گئی تو یہ عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے یعنی کہ جان قربان کر دینا بھی کافی نہیں ہے کافی تب ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا تلبی کا جذبہ دل میں ہو تو یہ بھائی بنیادی بات ہے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو نماز کو اچھا بنا دیتے ہیں لمبا کرتے ہیں اگر لوگ نہیں ہوتے تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہم نماز مختصر کر دیتے ہیں یہاں پڑھتے ہی نہیں آپ تو ماشاءاللہ نیک سالے لوگ ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں تو پھر ہم غفلت کر جاتے ہیں ہم سستی کر جاتے ہیں تو کیا یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل خافل ہیں وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں مومن ہیں کیسے مومن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں ہے اور ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں اس کی معیت کو سمجھی نہیں پا رہے ہیں محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی معیت اور ہم نشینی اور قرب کا ہمیں پتا ہوتا تو کیا آج ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سوچئے گا کیا ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں میں جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو اللہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آخرت میں ہم بخشے جائیں گے وہ ذات ہمارے ساتھ ہے کسی پیر فقیر مولوی کی بات نہیں ہو رہی ہے ہر شخص کی بات ہو رہی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے جب نماز پڑھتے ہیں اس وقت بھی ساتھ ہے مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس وقت بھی ساتھ ہے بازار میں جاتے ہیں اس وقت بھی ساتھ ہے ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ہے تو پھر یہ اتنا ظلم کیوں نظر آ رہا ہے ہمارے اس ماحول میں کیوں نظر آ رہا ہے ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن کیوں بن گئے ہیں ہم دوکھا کیوں کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم صرف دیکھا دیکھئے مسلمان بن گئے ہیں وہ ایمان ہمارے دلوں میں آیا ہی نہیں ہمارے دل اس نور ایمان سے خالی ہے یہ ہی تو رونا ہے یہ ہی تو رونا ہے جس طرح کہ وہ مسلوئی صوفی کی بات ہو رہی تھی یہ صحیح ہمارا حال تو اس لیے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور یہ ذکر سے ہوگا یہ اللہ کے ذکر سے ہوگا یہ کوئی تماش بازی سے نہیں ہوتا یہ کوئی ڈراما بازی سے نہیں ہوتا یہ وقتی چھٹکلے سنانے سے نہیں ہوتا یہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے یہ بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے جو کوئی انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے اور وہ اس طرح بدل جاتا ہے کہ جیسے کوئی وہ نیا پیدا ہوا ہے ایسی عصہ بدلات و آج تک ہم نے محسوسی نہیں کیا پھر ہم کائے کے صوفی ہیں کائے کے فقیر ہیں وہ کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہید کی شہادت کی دعویٰ کرنا انگلی کو ذرا سا کر دیا میں بھی شہید ہوں ایسے بات نہیں ہوتی یہاں جس طرح کے رومی صاحب کا شعر پڑا گیا تو مجھے شاہ بیٹائی صاحب کا عبیت یاد آیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عشق کی بازی ہے یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے تو اس لئے دوستو اندر سے انقلاب برپا ہونا چاہیے اور اسی سے ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی اور اسی سے ہمارے گھروں میں تبدیلی آئے گی اسی سے ہمارے بچوں میں تبدیلی آئے گی یہ بہت بنیادی بات اور ایک شمہ سے دوسری شمہ روشن ہوتی ہے ایک پکا سچا مسلمان بن گیا تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اس کی کوشش سے اس کی صوبت سے دوسرا بھی ایک پکا سچا مسلمان بن جائے گا لقب تو بڑے لگاتے ہیں قبلہ، کعبہ، حاجی، صوفی، مولوی، کاری، حافظ پتہ نہیں کتنے لقب ہیں یہ لقب لگانا ایسے ہی ہے گدے کے اوپر سندھیے میں چوا گدہ تھی آتھر چاڑ گدہ تھی آتھر چاڑ بابنیا چاڑ بابنیا چاڑ بابنیا چاڑ بابنیا جاڑ بابنیا گدہ گھوڑو دین دو گدہ ہوئی گدہ رہا اسان جو نفس ہوئی امارو ہوئی سرکش لقب بنیا مطلو تہہ چاڑے چاڑے چاڑیا سیا بھلی لکب لکھ لگائے ہو تبدیلی کچھ کون تھی دی چھو تو وہ اندر میں تبدیلی کانا یہ نفس ہوئی پہرے میں مار ہوئی گدہ یہاں دوست وہ کوشش کرنی ہے انہ جلائے ذکرہ انہ جلائے صحبتہ انہ جلائے معفلہ امید آئے تو اجرات کھان تو وہاں پانچی کوشش انجا ودای چلیں دو جن کے علماء کرام آئے ہیں وہی نہ صرف انہوں کے سکھا رہی دا بھلک ذکرہ جی گرمائش بھی انہیں پہنچائیں دا اللہ تعالیٰ جی محبت جی گرمائش بھی انہیں جی دل انتے پہنچائیں دا حضور نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ سمجھے فیض برکا توجہ جی گرمائش بھی انہیں جی دل انتے پہنچائیں دا تجیئے اوہے انہ محبت وارے رنگ میں رنگ جی وجی یہاں کوشش کرنی تھا ایڈی محبت سا کوشش کرنی علماء سا گو رہا جو سبانے ہیں سب دوستہ سانکھے اس سے جو ماحول بدلل نظر ہے جی نماز جی جو ٹیم تھی ہو آئے سب ان میں تھی ہو ازان جو خیال رکھو دعا خیر سب کبنی لازتے